ریٹائرمنٹ سے پہلے جسٹس بندیال کا جسٹس تارک کو مبینہ فون ساتھی جج کے خلاف شکایت بن کرنے کی پیش کش کا انکشاف موزز جج ناراض کیوں ہو گئے سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے ریٹائرمنٹ سے پہلے سینئر ترین جج جسٹس سردار تارک مسود کو مبینہ طور پر فون کیا جس میں جسٹس بندیال نے جسٹس تارک سے ساتھی جج کے خلاف شکایت بن کرنے کی پیش کش کا انکشاف ہوا ہے جس پر دونوں موزز میں تھوڑی سی تلقی بھی ہوئی اس حوالے سے سابق چیف جسس کا موقف لینے کے لیے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ان سے اس حوالے سے ان کا موقف جاننے کے لیے میسج بھی کیا لیکن ان کے جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جسس سردار دارک مسود اس وقت کے چیف جسس عمرتہ بندیال کی ایک فون کال پر شدید نراز ہو گئے باوصوق ذرائع کے مطابق انہوں نے اگلے دن جسس عمرتہ بندیال کو خد لکھا جس کی کوپیاں سپریم جوڈیشل کانسل کے عرقان کو بھیجوا دیں خد میں لکھا گیا تھا کہ یہ مناسب عمل نہیں کہ آپ میرے خلاف شکایت پر فون کر کے مجھ سے پوچھا کہ اس کا کیا کریں مناسب ہوگا کہ شکایت کو سپریم جوڈیشل کانسل کے سامنے مقرر کر دیا جائے ورنہ مجھ پر یہ اضافی الزام لگے گا کہ میں نے آپ سے فیور مانگی ذرائع کے مطابق پانچ ستمبر کے رات سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سینئر جج کے فون پر گھنٹی بچتی ہے کام میں مصروف جج فون اٹھاتا ہے فون اس وقت کے چیف جسس عمرتہ بندیال کا ہے فون پر دونوں ججوں کی گفتگو ہوتی ہے تھوڑی سی تلقے کے بعد فون بند ہو جاتا ہے ذرائع کے مطابق یہ اس وقت کے چیف جسس کی جانب سے ایک آخری کوشش تھی کہ ساتھی جج کے خلاف آنے والی شکایت کو ختم کر دیا جائے باوثوق ذرائع کے مطابق جسس عمرتہ بندیال نے جسس سردار تارک مسود کو اس فون کول پر پیشکش کی تھی کہ ان کے پاس موجود ایک ساتھی جج کے خلاف شکایت اگر واپس انہیں بھیجوا دی جائے تو سردار تارک مسود کے خلاف آنے والی شکایت بھی ختم کر دی جائے گی ذرائع کے مطابق جسس سردار تارک مسود نے اس پیشکش پر انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا اور اگلے روز چیف جسس عمرتہ بندیال کو ایک خط بھی لکھا جسس سردار تارک مسود نے 6 ستمبر 2023 کو چیف جسس آف پاکستان جسس عمرتہ بندیال اور سپریم جوڈیشل کانسل کے ارکان کو جو خط لکھا اس خط میں اس وقت کی چیف جسس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا مسٹر جسس عمرتہ بندیال قابل عزت چیف جسس آف پاکستان کل رات آپ نے مجھے فون کیا اور مجھے اطلاع دی کہ میرے خلاف ایک شکایت داخل ہوئی ہے شکایت کنندہ مسٹر آمنہ ملک ہے اور آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا کیا کرنا ہے جناب چیف جسس انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات مناسب ہے کہ اس شکایت کے حوالے سے آپ مجھ سے بات کرتے جناب چیف جسس آپ نے اس شکایت کے بارے میں مجھ سے بات کر کے مجھے انتہائی شرمندگی کی صورتحال میں ڈال دیا ہے جناب چیف جسس موجودہ صورتحال میں یہ بہترین انداز میں مناسب ہوگا کہ مسٹر آمنہ ملک کے جانب سے بھیجوائے گئے شکایت کو سپریم جوڈیشل کانسل کے سامنے رکھ دیا جائے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مجھ پر ایک اور اضافی الزام لگ جائے کہ میں نے اپنے لئے آپ سے کوئی فیور مانگی ہے مجھے سپریم جوڈیشل کانسل پر پورا اعتماد ہے کہ وہ اس معاملے پر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے